پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے امہ کے سامنے وہ خود کو نارمل پوز کرتی لیکن اس کے اندر جو زخم لگا تھا اس سے ہر پل چیزیں اٹھتی محسوس ہوتی تھی اور وہ کسی طرح سیف کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھی کسی کسی وقت اس کے سنگ گزرے کسی خوبصورت لمحے کا خیال آتا تو وہ فوراں سر جھٹک دیتی وہ ہرگز اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی جو محبتوں کا فریب دے کر اس کی زندگی سے کھیل گیا تھا اور علمیہ تو یہ تھا کہ وہ اسے خواہ سمجھ کر بھلا بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی نشانی اپنے وجود میں لیے پھرتی تھی اور جس روز اس نے بیٹے کو جنم دیا اس روز وہ کسی طرح اس کے خیال سے پیچھا نہیں چھڑا سکی شاید اس لیے کہ بچہ سارے نقش باپ کے چرال آیا تھا وہ جب اس پر نظر ڈالتی اسی ستمگر کا خیال آتا شام سے پہلے وہ جانے کس آس میں گھر کر امہ سے کہنے لگی امہ راجہ کو معلوم تو ہو کہ اس کا بیٹا ہوا ہے امہ نے چونک کر اسے دیکھا پھر پر سوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی ہاں معلوم تو ہوا ہے اسے شاید اسی بہانے ہی لیکن کون بتائے اسے آپ چلی جائے نا میں ہاں مہ اور کون اور امہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے گھر میں بس جائے اس کی خاتے وہ جیڑ جٹھانی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجاب بھی کر سکتی تھی اور وہ ایک بار انہوں نے اس سے کہا بھی تھا کہ اب ان کا غصہ تھنڈا ہو گیا ہوگا لہٰذا وہ جا کر انہیں صحیح صورتحال بتائیں گی لیکن وہ نہیں مانی تھی اور اب وہ خود جانے کا کہہ رہی تھی تو انہوں نے زیادہ پسو پیش نہیں کی اسی وقت پڑوس میں سے زاہدہ کو بلا کر اس کے پاس بٹھایا اور برخہ سمالتے ہوئے نکل گئیں کہاں جا رہی ہے تمہاری اممہ زاہدہ انہیں اتنی اجلت میں نکلتے دیکھ کر اس سے پوچھنے لگیں میرے سسرال دادہ دادی کو پوتے کی خوشخبری سنانے گئی ہے اس کے لہجے میں چھپے تنس کو زاہدہ محسوس کرتی الٹا متجسس ہو کر بولی پھر تو تمہارے ساس اسے ابھی ابھی بھاگے آئیں گے نہیں وہ کچھ دوسرے قسم کے لوگ ہیں رشتے ناتے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے پھر تو تمہیں اطلاع بھی نہیں بجوانی چاہیے تھی میں نے اپنا فرض سمجھا آگے ان کی مرضی خوش ہو یا ناخوش مجھے اس سے کوئی غرض نہیں وہ بہت سوچ کر جواب دے رہی تھی کیونکہ اممہ نے جو کہانی سنائی تھی وہ بھی اس سے متفق تھی کہ اس کا میاں باہر گیا ہوا ہے ساس اسر کا سلوک ٹھیک نہیں وغیرہ وغیرہ تمہارا میاں تو خوش ہوگا نا ہاں وہ کیوں نہیں خوش ہوگا میں ذرا چلنے پھرنے کے خابل ہو جاؤں پھر اسے خط لکھوں گی وہ نظریں چرا کر بولی اور گردن موڑ کر بچے کو دیکھنے لگی تو دھیان آپ ہی آپ اس گھر کی طرف چلا گیا جانے اممہ کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے اس نے سوچا پھر فوراں سر جھٹک کر زاہدہ کو دیکھ کر بولی پتہ نہیں اممہ نے میرے لیے کچھ پکایا بھی ہے یا نہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے میں دیکھتی ہوں زاہدہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد اس کے لیے حلوہ گرم کر کے لے آئی تو وہ تکی کے سہارے ذرا سی اونچی ہو گئی پھر اس نے اپنا دھیان بٹانے کی خاطر زاہدہ سے ادھر ادھر کی باتیں شویر دیں درمیان میں ایک لمحے کے لیے بھی خاموشی چھاتی تو وہ فوراں دروازے کی طرف دیکھنے لگتی لا شعوری طور پر شدت سے اممہ کی منتظر تھی اور شاید دل خوش فہم کو کچھ امید تھی کہ اس کے لیے نہ سہی بچے کی خاطر ہی شاید وہ خود میں اتنی جرت پیدا کر لے کہ سونے چاندی کی دیواروں کو ٹھوکر مارتا ہوا چلا آئے جب شام جھل چکی تب اممہ واپس آئی اور گو کہ ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بہت کچھ سمجھ گئی پھر بھی کتنی دیر تک ان کے پیچھے دیکھتی رہی کیا ہوا خالہ اس کی ساس آئی نہیں زائدہ نے اممہ سے پوچھا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی نہیں اممہ نے مختصر جواب دے کر برخہ تیہ کرتے ہوئے سٹور میں رکھ دیا پھر واپس آ کر اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے کچھ کھایا اس نے ازبات میں سر ہلایا پھر اممہ محض زائدہ کو سنانے کی خاطر کہنے لگی بتا آئی ہوں تمہارے سسر کو پوتے کا سن کر خوش تو ہوئے لیکن آنے کا کچھ نہیں بولا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا بظاہر اکتا کر بولی مرضی ان کی آئیں نہ آئیں پھر زائدہ کی جاتے ہی اممہ سے پوری تفصیل سننے کو بیتاب ہو گئی جیسے ہی اممہ باہر کا دروازہ بند کر کے واپس آئیں تو اس نے سوالوں کی بچھار کر دی کیا ہوا اممہ راجہ سے ملاخات ہوئی کیا کیا کہا اس نے اور بیگم نے بس کرو بیٹی مت نام لے کر ان کا اپنے آپ کو پریشان کرو ان میں اگر ذرا سی بھی انسانیت ہوتی تو پہلے ہی تیرے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کی بیتابی سمجھتے ہوئے اممہ کا دل دکھ سے بھر گیا روندی ہوئی آواز میں ٹوک کر کہنے لگیں اب تو بس یہی کہوں گی کہ بھول جاؤ سب کیونکہ سیف کی شادی ہو چکی ہے بہو بیگم سارے جہان میں اٹھلاتی پھر رہی ہیں اممہ ہوتو کی بے آواز جنبش کے ساتھ وہ سنٹانٹو میں چلی گئی اور اممہ روتے ہوئے بتانے لگیں مجھے دیکھتے ہی سیف بھاگ گیا تو میں بیگم صاحب کے پاس چلی گئیں انہیں پوتے کا بتایا جس پر بیگم نے سخت ناغواری کا اظہار کیا سو الزام لگائے ذرا خوف خدا نہیں اس عورت کو اور خدا بھی پتہ نہیں کیسے ایسے ہی لوگوں پر مہربان رہتا ہے اس نے زندگی میں پہلی بار اممہ کو شاکی ہوتے دیکھا تو اس کی اپنی آنکھیں بھی چھلک پڑیں سنناٹو سے نکل کر بولی نہیں اممہ خدا ان پر مہربان نہیں ہوتا رسی دراز کرتا ہے جب کھیچے گا تو سارا زمانہ دیکھے گا سب دل وہلاوے کی باتیں ہیں اممہ حد درجے مایوس تھی اور وہ اب مایوس ہی اسے نکل رہی تھی کیونکہ پہلوں میں امید کی کرن جگمگا رہی تھی جھک کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی آپ کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں اممہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ چکی ہوں اور وہ بے نیاز ضرور ہے بے خبر نہیں میری طاقت سے بڑھ کر مجھے نہیں آزمائے گا بس آپ آنسو پوچھ لیں اس گھر میں خوشی اتری ہے میں ماں بنی ہوں بیٹی کی ماں اور آپ آنسووں کے چراخ جلا رہی ہیں اممہ نے فوراں آنسو پوچھ ڈالے اور مسکرا کر بولی اللہ مبارک کرے تجھے خوشی اور اس کی ہزاروں لاکھوں خوشیاں دیکھو اس نے اممہ کو آنسو بہانے سے روک دیا اور خود اس کے آنسو کہیں اندر ہی اندر جمع ہوتے رہے اس رات وہ ایک پل کو نہیں سو سکی کبھی گزشتہ کو سوچتی اور کبھی آنے والے دنوں کو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے پہاڑ کیسی زندگی کیسے گزارے گی اممہ کہہ رہی تھی کہ بھول جاؤ سب اور یہ کیسے ممکن تھا بھلا سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا اگلے روز ناشتے وغیرہ سے فارق ہو کر اممہ سودہ سلف لینے بازار چلی گئی تھی کہ صحابہ آگئے کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اس تھی وہ سیدھا اندر چلے آئے وہ انہیں دیکھ کر سہم سی گئی اور نخاہت کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی تمہاری اممہ کہاں ہیں انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا یہیں بازار تک گئی ہیں ابھی آ جائیں گی وہ سجھ جکائے بیٹھی تھی دو زیدہ نظروں سے انہیں آگے آتے دیکھتی رہی پھر اممہ کی چارپائی پر بیٹھتے دیکھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے تمہاری اممہ نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا کیا ضرورت تھی اس طرح چوری چھپے تمہاری شادی کرنے کی کم از کم مجھے تو بتا دیا ہوتا اممہ بتانا چاہتی تھی لیکن راجہ میرا مطلب ہے سیف اسے خدشہ تھا کہ آپ لوگ ہرگز یہ شاندی نہیں ہونے دیں گے وہ ناماقول وہ اچانک غصے میں آ کر انہیں اسی خدر کہا فوراں خاموش بھی ہو گئے جیسے خود پر ضب کر رہے ہوں پھر کتنی دیر کے بعد گویا ہوئے باہرال جو بھی ہوا اچھا یا برا میں ذمہ دار نہیں ہوں پھر بھی میں تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو جی وہ نہ سمجھی کہ عالم میں دیکھنے لگی تو وہ کچھ رکھ کر بولے دیکھو بیٹا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں کیونکہ سیف کی شادی ہو چکی ہے اور نہ میں تمہیں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ سیف کے حوالے سے کسی اچھے وقت کا انتظار کرو بلکہ تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ اسے اپنی زندگی سے نکال پھیکو میں خود تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کراؤں گا تایا اببا وہ اگدم سناٹے میں آگئی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے آگے پہاڑ سے زندگی اور امہ کب تک تمہارا ساتھ دیں گی بس کریں تایا اببا مجھ میں مزید برداشت کا حوصلہ نہیں ہے ضبط کرتے کرتے بھی وہ پھٹ پڑی آپ کو اگر مجھ پر مہربانی کرنا ہی ہے تو میرے بچے کو اس کا باپ لادیں اور کچھ نہیں مانگتی سمجھو اس کا باپ مر گیا اکلوتے بیٹے کے بارے میں کہتے ہوئے ان کا اپنا کلیجہ پھٹ گیا سر جھکا اتنے بے بس نظر آ رہے تھے کہ وہ کتنی دیر تک انہیں دیکھے گئی پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھی اور بہت آہستہ سے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولی میں کچھ نہیں مانگوں گی تایا اببا بچے کا باپ بھی نہیں لیکن اسے رہندا رہنا چاہیے مجھ سے پوچھیں اتنے بیمار نقیف و لاغر ہونے کے باوجود اببا میاں کتنے مضبوط سائبان تھے ہمارے لئے انہوں نے اس کی طرف دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہیں سکے تو اس کے گیت بازو کا حلقہ بنا کر اسے سینے سے لگا لیا وہی مہک تھی جو اببا میاں کے شفیق سینے پر رکھ کر وہ اپنے اندر اتارتی تھی اس کی آنکھوں سے خطرہ خطرہ آسو ٹپکنے لگے روتے نہیں بیٹا اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے انہوں نے اس کا سر ٹپک کر ٹوکا تب ہی بچے نے رو کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ اسے چھوڑ کر بے اختیار اس کی طرف لپکے اور اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا وہ ہتیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر دیکھنے لگی بلکل اپنے باپ پر گیا ہے لیکن اسے اس جیسا نہیں ہونا چاہیے کیوں بیٹا ماحول خوشگوار بنانے کی غرض سے انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے کہا تو ازبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ذرا سا ہنسی پھر خیال آنے پر فوراں اٹھتے ہوئے بولی آپ بیٹھیں تایابو میں چائے بنا کر لاتی ہوں نہیں یہ چائے کا وقت نہیں ہے تم آرام کرو انہوں نے بچے کو اس جگہ پر لٹاتے ہوئے چائے کے لئے منع کیا پھر اس کے پاس آ کر بولے تمہاری اممہ پتہ نہیں کب آئیں گی خیر میں پھر آوں گا تم اپنا خیال رکھو اور ہاں یہ رکھ لو جیب سے لفافہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پھر آنے کا کہہ کر چلے گئے تو کچھ دیر تک وہ ان کے پیچھے نظر جمائے کھڑی رہی پھر اپنی جگہ پر نین دراز ہوتے ہوئے لفافہ کھول کر دیکھا اتنے بہت سارے سرک و سبز نوٹ پھسل آئے کچھ اس کی گود میں کرے کچھ چارپائی کے نیچے ابھی وہ سمیت ہی رہی تھی کہ اممہ آگئی ہائیں یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے اممہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی تو وہ ایسی ہی پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی تایا ابو آئے تھے وہ دے گئے ہیں کب آئے اممہ اپنی کرسی خریب گھسیت کر بیٹھ کر بولی آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آئے تھے کافی آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی آئے تھے کافی دیر بیٹھے رہے پھر آنے کو کہہ کر گئے ہیں کچھ کہہ رہے تھے میرا مطلب ہے پوتے کو دیکھا اممہ جو معلوم کرنا چاہ رہی تھی وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی اس لئے ان کی بات کے جواب میں پہلے اضباط میں سر ہلایا پھر کہنے لگی اممہ تایا ابو آئے تھے اور آتے ہی رہیں گے لیکن میرے معاملے میں وہ بالکل بے بس ہیں اور اممہ آپ کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اپنے گھر میں ان کا بس نہیں چلتا اس لئے آپ انہیں کوئی الزام نہیں دیجئے گا لو میں کیا الزام دوں گی بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ پوتے کی کوشش انہیں کھینچ لائی اسی طرح اللہ چاہے گا تو ایک دن اس کا باپ بھی آ جائے گا اممہ کی آنکھیں چمکنے لگیں یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کی اور اممہ کی بے آب و رنگ زندگی میں کچھ رنگ بھڑنے کے لئے اوپر والے نے اس کی گود میں بچہ ڈال دیا تھا اسی کے دم سے رونک تھی سارا سارا دن وہ اور اممہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں پھر ہر تیسرے چوتھے روز کچھ دیر کے لئے ہی سہی تایا اببہ آ جاتے تھے اور جب سے انہوں نے آنا شروع کیا تھا اسے مہانہ خرج بھی دینے لگے تھے اسی لئے غم روزگار سے نجات مل گئی تھی اور ایک طرح سے اممہ کی بات بھی رہ گئی جو انہوں نے محلے والوں سے کہا تھا کہ اس کی کامیہ میاں باہر گیا ہوا ہے اب سب یہی سمجھنے لگے کہ وہ باہر سے خرج بھیج رہا ہے باہرحال بہت ساری فکروں سے نجات کے باوجود اصل فکر اپنی جگہ موجود تھی اور تایا اببہ دونوں کا خیال یہ تھا کہ اسے سیس سے طلاق دلوا کر کسی اور جگہ اس کی شادی کر دی جائے اور وقفتن وقفتن دونوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے لیکن وہ اس بات کے لئے ہرگز تیار نہیں تھی ایک تو اس ستمگر کی محبت دل سے نکال نہیں پائی تھی دوسرے بچے کا خیال تھا کہ سگے باپ نے نہیں اپنایا تو پھر سوتیلہ تو سوتیلہ ہوتا ہے اور اس بات پر امہ بھی خاموش ہو جاتی بچہ پاؤں پاؤں چلنے لگا تو اکثر باہر جانے کے لئے مچلنے لگتا اس روز اس کے مچلنے پر وہ خود ہی اسے لے جانے پر تیار ہو گئی پڑوس میں زاہدہ کی شادی تھی اس نے سوچا بچے اور اپنے لئے ایک سوٹ لے لے گی اس خیال سے مارکیٹ چلی گئی کوئی ڈیر دو گھنٹے شاپنگ میں لگ گئے واپس آئی تو دروازے پر تایابا کی گاڑی دیکھ کر کچھ حیران سی ہو گئی کیونکہ وہ اکثر شام میں آتے تھے دوپیر میں ان کی آمد پر اس کی پریشانی فطری تھی تیز خدموں سے اندر آئی تو امہ کے پاس بیگم کو بیٹھے دیکھ کر تھٹک گئی اور فوراں واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ امہ نے پکار لیا ادھر آو کلزوم تھک گئی ہوں امہ لیٹوں گی اس نے وہیں سے کہا اور بچے کو لیے ہوئے دوسرے کمرے میں آگئی امہ پاس بچہ اس کی گوز سے نکلنے لگا تو اس نے ڈانٹ کر اسے لٹا دیا اور خود ادھر ادھر تہنے لگی بیگم کی آمد بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لئے بیچینی سے ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ امہ سے پوچھ سکے پتہ نہیں کب سے آئی ہوئی تھی کوئی آدھے گھنٹے کے بعد برامدے میں ان کی آواز سنائی دی تو دروازے کی جھری سے دیکھنے لگی امہ انہیں چھوڑنے باہر تک جا رہی تھی پھر جیسے ہی امہ پلٹ کر برامدے تک آئی وہ کمرے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی کیوں آئی تھی اور نے ہمارے گھر کا پتہ کس نے دیا اس کے تپے ہوئے لہجے کو امہ نے خزدن نظر انداز کر دیا ہمارے تایا نہیں دیا ہوگا اور کون دے گا کس لئے آئی تھی وہ چیک پڑی اور آپ نے انہیں اندر آنے کیوں دیا بھول گئی آپ کس طرح انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا تھا نہیں میں کچھ نہیں بھولی پھر پھر کیا دروازے سے لوٹا دیتی کیوں لوٹاتی ارے جب تم نے تایا کو نہیں لوٹایا تو میں اس کی بیوی پر کیسے دروازہ بند کر دوں اس کی جرہ پر امہ کو بھی غصہ آ گیا الٹا اسے لتارنے لگیں اور تم نے کون سا تعلق توڑ لیا ان سے تایا کی مہربانی پر خوش ہو اور اس کی بیوی آئی ہے تو ناغوار گزر رہا ہے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کچھ نہیں کہنا مجھے امہ خفگی سے کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تو خدر توقف سے وہ ان کے پیچھے بھاگی آئی اور ان کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیکتے ہوئے آجزی سے بولی امہ مجھے پریشان نہیں کریں صاف صاف بتائیں بیگم کیوں آئی تھی امہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولی تم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا بیٹی اور تمہیں یہ بھی یقین تھا کہ وہ تمہارے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دے گا تو آپ سمجھ لو کہ وہی بیگم تمہارے در پر آئی ہیں آگے تمہاری مرضی چاہے تو دھتکار دو چاہے تو امہ وہ ان کے گھٹنوں پر پیشانی رکھ کر رونے لگی یہ سارے امتحان میرے ہی حصے میں کیوں آئے ہیں امتحان سے کیوں گھبراتی ہو برداشت کی طاقت بھی تو دی ہے اس نے اس نے فوراں سر انچا کر کے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے امہ کو دیکھا پھر خدر سہم کر پوچھنے لگی کیا ہوا ہے راجہ تو ٹھیک ہے نا امہ نے ذرا سا سر ہلایا پھر اپنے دپٹے سے اس کا چہرہ ساف کرتے ہوئے بولی جاؤ موہا دھولو نہیں امہ فہلے مجھے اصل بات بتائیں آپ کو چھپا رہی ہیں وہ ان کی بات پر تھٹک کر بولی میں کچھ نہیں چھپا رہی پھر آپ بتاتی کیوں نہیں کیا بتاؤں امہ کی آواز بھرا گئی آنسو بے اختیار چھلکنے لگے جنہیں دپٹے میں جسٹ کرتے ہوئے بولی کوئی دو مہینے پہلے تمہارے تایہ اببو نے سیف کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا بہت چوٹے آئیں تھی پھر اللہ نے زندگی تو بخص دی لیکن بچہ بچارہ آنکھوں سے محروم ہو گیا امہ اس کے ہاتھ کی گرفت امہ کی کلائی پر سخت ہو گئی اور بے اختیار انہیں جنجوڑ کر بولی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تمہارے تایہ نے منع کیا تھا ان کا خیال تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا پھر تمہارے پاس دے کر آئیں گے دو آپریشن ہوئے لیکن اور اس کی بیوی وہ اسی وقت چھوڑ گئی تھی جب معلوم ہوا کہ وہ بینائی کھو چکا ہے حالانکہ ڈاکٹر نے امید دلائی ہے کہ آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس نے انتظار نہیں کیا سب ہماری طرح تو نہیں ہوتے امہ اسے حقیقتن دکھ ہوا لیکن اندر جو اتنی دھیر ساری تلقی بھری تھی اسے بھی ہونٹو تک آنے سے نہیں روک سکی امہ نے بے حد خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور ایک بار پھر موضوع بدل گئی اچھا جاؤں موہاں دو لوگ میں کھانا نکالتی ہوں لیکن آپ نے بیگم کی آمد کا مقصد نہیں بتایا اب کیا بتانے کو باقی ہے ظاہر ہے اپنی بہو اور پوتے کو لینے آئی تھی امہ کے جنجلا کر کہنے پر وہ ہس پڑی پھر اٹھتے ہوئے گہری سانس کھینچ کر بولی ہاں اب اندھے راجہ کے لیے محلو کی رانی تو ملنے سے رہی کلسوم امہ نے ایسی ملامت آمیز نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ سچ مچ کٹ کر رہ گئی پھر ظاہر ہے فیصلے کا اختیار اسے تھا اور اختیار کے باوجود وہ خود کو بے حد محسوس کر رہی تھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا فیصلہ کریں اس تمام عرصے میں پہلی بار کبھی اس کی محبتوں کو سوچتی کبھی کجدائیوں کو اور حقیقت تو یہ ہے کہ کجدائیوں کا پلڑا بھاری تھا پھر بھی وہ ہار گئی اس لیے کہ اپنے سارے جذبے اس کے نام لکھ چکی تھی وہ محبت کرے گی تو اسی سے اور نفرت بھی اسی سے ہوگی اور جب اپنے منفی اور مضبط جذبے سمیت اس تک آئی تو پہلے مرحلے پر ہی اس کا ہاتھ تھام کر بولی راجہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اتنی شدید نفرت کے تم سوچ بھی نہیں سکتے پھر آئی کیوں ہوں اس نے افسردہ سی مسکراہت کے ساتھ کہا تو اس کا ہاتھ اپنی بھیگی پلکوں سے لگا کر بولی تھی اس لیے کہ میں تم سے محبت بھی ایسی ہی شدید کرتی ہوں